بسم اللہ الرحمن الرحیم میری عزیز بہنوں بیٹیوں اور بھائیوں میں اولاد کے حقوق بیان کر رہا ہوں چالیس حدیثیں میں نے آپ کو سنانی ہے آج نمبر چار حدیث کا ترجمہ سن لیجئے کہ حضرت عبید اللہ بن ابی رافع اپنے باپ سے روایہ کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کے کان میں نماز والی آزان دی جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں حضرت حسن کی ولادت ہوئی ابو دعوت شریف کی روایت ہے اس کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ معلوم ہوا کہ بچے کی ولادت کے بعد سب سے پہلا کام بچے کے غسل کے بعد دائیں کان میں آزان اور بائیں کان میں اقامت کا نہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے کان میں پڑھنے والے الفاظ اللہ کی عظمت اور کبریائی پر مشتمل ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کلمات کانوں کے ذریعے اس کے قلب پر پہنچ رہے ہیں اور امید ہے کہ اس کی برکت سے موت کے وقت بھی کلمہ نصیب ہوگا ایک اور روایت میں ہے کہ آزان کی برکت سے بچہ شیطان کے اثر سے محفوظ ہو جاتا ہے حدیث نمبر پانچ میں سنا رہا ہوں نبی کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فہما کہ لڑکے کی طرف سے دو ایک جیسی بکریان ہیں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری ہے اس حدیث کی وضاحت میں علماء نے لکھا ہے کہ لڑکے کی طرف سے دو بکریان اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری عقیقہ کرنا مسنون ہے اس حدیث میں بکری فرمایا گیا ہے لیکن دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بکری یا بکرا یعنی جن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے ان کا عقیقہ بھی ہو سکتا ہے اور گائیں بھینس اور قربانی کے جانور میں بھی قربانی کے ساتھ سابق اسی ترتیب پر ساتھ عقیقہ کیا جا سکتا ہے حقیقہ کرنا اولاد کی بہت ساری تکالیف کی دوری کا باعث بنتا ہے حدیث نمبر چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ دو نام عبداللہ اور عبدالرحمن اللہ کے پسندیدہ نام ہے اور عبداللہ اور عبدالرحمن کی مثال دے کر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ایسے نام رکھنے چاہیے جس کو پکارتے وقت ثواب بھی ہو اور اس کی برکات بھی ہو اور یہ نام بچوں کا ہے بچوں میں اگر اسی طرح کا نام رکھنا ہو تو پھر بہت سارے نام جس میں آتے ہیں مثلا عمداللہ بھی ہے عمدالرحمن بھی ہے عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ اور عمداللہ کا معنی ہے اللہ کی بندی باقی ایسا نام رکھنا جو بامانہ ہو عمدہ مانے والا ہو وہ بھی جائز ہے مگر ایسے جدید نام جن کا معنی مفہوم معلوم نہ ہو وہ رکھنے دروس نہیں اللہ جللہ شانو ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے موسیقی